بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتالیس ہزار کی بلندی پر جب جہاز کا فیول ختم ہو گیا ہوا میں اڑتا جہاز ایک کھلونے سے کم نہیں تھا اندر بیٹھے کئی مسافر اور پائلٹ جن کی جان کی گرنٹی نہیں بچی تھی اور پھر انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا تیز جولائی انیس سو تراسی کو ائر کینیڈا کی فلائٹ ون فور تھری بوائنگ سیون سکس سیوننگ مسافر بردار تیارہ جس نے منٹریال سے ایڈمنٹن کے لیے پرواز کرنی تھی اور یہ پرواز اٹاوہ کے رستے ہونی تھی پرواز سے پہلے جہاز کو مکمل چیک کیا گیا اس کے فیول کو جہاز کے سفر کے مطابق ڈالا گیا اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس جہاز کے سفر کے مطابق تسلی کر لے گا کہ پرواز سفر اس میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو یہ جہاز بالکل نیا تھا اور اس طرح زیادہ خرابی کی کوئی گنجائش بھی نہیں بچی تھی عزیز دوستو اس سے پہلے ہم ائر کینیڈا فلائٹ 143 کے سفر پر نکلیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل آر ایف ورلڈ مسٹریز کو سبسکرائب اور بل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیں سامینو عزیزو کار یہ جہاز اپنے سفر پر ایک اچھے دن کی شروعات پر نکلا دورانے پروازے سفر سارا سسٹم ٹھیک کام کر رہا تھا جہاز میں ایک سٹھ مسافر اور آٹھ کرو میمبر شامل تھے جہاز کا کیپلنٹ بہت ماہر اور ایک اچھا تجربہ کار پائلٹ تھا جس کا نام باب پیئرسن تھا اور اس کا ساتھ دینے والے کو پائلٹ مورس کوینٹل بھی کافی اچھے پائلٹ تھے یہ جہاز اٹاوا کے ریسٹے ایڈمنٹن کی طرف مہوے پرواز تھا اکتالیس ہزار کی بلندی پر جہاز کے تمام مسافر سفر کو انتہائی پرسکون طریقے سے کر رہے تھے اور یہ جہاز بہت آرام سے اسمان میں اپنی منزل کی طرف روان تھا کہ اچانک جہاز کے سسٹم نے پائلٹ کو وارننگ جاری کی کہ جہاز کے ٹینک میں فیول ختم ہو گیا ہے لیکن یہ ایک عام بات تھی کیونکہ جہاز کے ایک ٹینک میں فیول ختم ہو بھی جائے تو جہاز کا دوسرا ٹینک ہوتا ہے جہاز کا فیول جہاز کے دونوں ونگ سیڈ میں ہوتا ہے ایک ختم ہونے کی صورت میں دوسرا استعمال میں لائے جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں جہاز نے دوسری وارننگ جاری کی کہ جہاز کے دوسرے فیول ٹینک میں بھی فیول ختم ہو چکا ہے یہ بات کافی پریشان کن تھی ائرپورٹ میں کیپٹن باپ پیرسن نے انجینئرس کو مکمل جہاز اور فیول کو چیک کرنے کا کہا تھا اور انجینئرس نے اس کو مکمل کلکولیٹ بھی کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اڑنے کی اجازت بھی دے دی اندازے کے مطابق جہاز میں پنتالیس ہزار پاؤنڈ فیول موجود ہے جبکہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی حقیقتاً جہاز میں دو ہزار پاؤنڈ موجود تھا جو کہ آدھا بھی نہیں تھا ہوا کچھ یوں کہ فیول کی پمائش کی نظام بن مبنی کچھ غلطیاں تھی اور یہ غلطی پائلٹ اور انجینئرس سے کیسے سرزد ہوئی کہ یہ فیول کو پراپل کلکولیٹ نہیں کر سکے کینیڈا اپنے فیول کلکولیشن میں ان دنوں کچھ تبدیلیاں کر رہا تھا جس میں فیول کو پاؤنڈ اور کلو میں ایڈجسٹ کرنا تھا اور پاؤنڈ کی جگہ کلو کو سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا یہ کلکولیشن جہاز کے کمپیوٹر خود کرتے ہیں لیکن یہ جہاز کے فیول کمپیوٹر سسٹم میں پرابلم ہونے کی وجہ سے یہ کام انجینئرس کو کرنا تھا اور انہیں یہ بات یاد ہی نہ رہی اور انہوں نے فیول کو کلو کے بجائے پاؤنڈ میں کلکولیٹ کیا سامینو عزیزوکار ایک پاؤنڈ تقریباً آدھا کلو بنتا ہے اور اس غلطی نے جہاز کا فیول پورے کے بجائے آدھا بھرا اور کلکولیٹ پورا کیا گیا دوستو جہاز نے وارننگ جاری کر دی تھی کہ دونوں فیول ٹینگ مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں فیول کو مدے نظر رکھتے ہوئے دونوں پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کرنے پر اتفاق کیا کیپٹن باب پیئرسن نے ائر کنٹرول کو اپنی صورتحال کی اطلاع دی اور ہنگامی لینڈنگ کے لیے رستہ بنانے پر زور دیا کچھ دیر بعد جہاز کا بائیں انجن بند ہو گیا پائلٹ نے ایک انجن پر اترنے کے لیے کمر بستہ ہوئے پائلٹ باب پیئرسن نے فلائٹ سیمی لیٹرز پر تربیت حاصل کی تھی اور وہ ہنگامی صورتحال کے لیے کافی تیار تھے لیکن کچھ منٹ بعد دوسرا انجن بھی نکام ہو گیا اور کوکپٹ میں مکمل اندھیرہ ہو گیا تمام برگی علات بند ہو گئے اب یہ جہاز بلندی میں اڑتا بینہ کسی انجن کے کسی سٹیچو سے کم نہیں تھا جہاز کا زیادہ سسٹم بند ہو چکے تھے اور اب یہ جہاز بہت تیزی سے زمین کے طرف گر رہا تھا یہ جدید تیارہ ایک منٹ میں پچیس سو فیٹ کی شرح سے تیزی سے نیچے آ رہا تھا یہ خبر سنتے ہی ائر ٹریفک کنٹول نے بدترین حادث سے اور خوف کا اندیشہ ظاہر کیا جلد ہی اس جہاز نے کریش ہو جانا تھا لیکن اس موقع پر جہاز کے دونوں پائلٹ نے گھبرات اور مسیبت میں ہمت نہیں آری وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں جس میں ان کو وہ فیصلہ کرنا تھا جس میں جہاز میں موجود انسٹھ لوگ کی جانے بچ جائیں اور آخر کار انہوں نے جہاز کو گلائڈنگ کر کے لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جہاز زمین پر جس طرح گر رہا ہے یہ اس کو ایسے ہی زمین پر اتار لیں یعنی اسی طرح لینڈنگ میں بھی آگے کے طرف گلائڈ کرتا جائے اور یہ بہت خطرناک تھا اور ان حالات میں جہاز کو اتارنے کے لیے نہ تو کوئی تربیت اور نہ ہی کوئی پروٹوکول تھا فلائٹ اٹنڈنڈ اور مسافروں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تیارہ انجن کی طاقت کے بغیر گلائڈ کر رہا ہے صرف اتنا کہ ہنگامی لینڈنگ قریب ہے کچھ لوگوں نے اپنی حفاظت کی دعا مانگنا شروع کر دی اور کچھ مسافروں نے اپنے پیاروں کے لیے نوٹ لکھنا شروع کر دیا اب صرف بڑا مسئلہ لینڈنگ کا تھا کہ کون سی سیو جگہ پر جہاز کو لینڈ کیا جائے جہاں زیادہ بھیٹ نہ ہو اور جہاز جس تیزے سے نیچے آ رہا تھا ان کو کوئی پاس کی مناسب جگہ چن کر یہ جہاز کو لینڈ کرنا تھا اس بیچ ان کو ایک ائر فورس بیس کا خیال آیا جو کینیڈین ائر فورس کے استعمال میں ہوتی تھی لیکن اب یہ جگہ خالی پڑی تھی اور سب سے اہم بات یہ کہ پائلٹ مورس کوئنٹل اپنی تربیت کے دنوں میں یہاں تربیت حاصل کر چکا تھا کیپٹن باپ پیرسن نے اپنے پائلٹ پر بھروسہ کیا اور لینڈنگ کلکولیشن کرنے کے بعد انہوں نے اس ائر فورس بیس کو چن لیا کیونکہ گلائڈنگ کرتا ان کا یہ جہاز اس بیس تک پہنچ جانا تھا لیکن ان کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی انہیں لینڈنگ کے بیچ یہ چیز پتا چلی کہ کوئنٹل کا یہ پرانا ٹریننگ رنوے اب ایک ریسنگ ٹریک میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں اس جگہ پر کئی افراد موجود تھے دوستو ان لوگوں کو بھی جہاز کی نیچے آنے کا کافی دیر بعد پتا لگا کیونکہ جہاز کے انجن بند ہونے کی وجہ سے انجن کی آواز نے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ نہیں کیا جہاز کو قریب آتا دیکھ کر لوگ ایک دم بھاگنا شروع ہو گئے یہ لمحہ کسی فلم کی شوٹنگ سے کم نہیں تھا مگر یہ وہ حقیقت تھی جس کو تاریخ میں یاد رکھا جانا تھا آخر کا دونوں پائلٹس نے اپنی مہارت اور اکلمندی سے بینہ کسی جہاز میں بیٹھے شخص کو نقصان پچھائے جہاز کو باخیریت لینڈ کر لیا یہ وہ موجزہ تھا جو اکتالیس ہزار بلندی سے بینہ کسی انجن کی پاور کے زمین پر اترا تھا اس واقعے نے بین الاقوامی توجہ کو اپنی طرف کھیج لیا اور اس جہاز کو جیملی گلائڈر کا نام دیا گیا اور اس جہاز کی مرمت کر کے اس کو دوبارہ ائر کینیڈا کے بیڑے کا حصہ بنا دیا گیا اگرچہ واقعے کے بعد اس کو عازی طور پر موطل کر دیا گیا تھا دونوں پائلٹس نے ائر کینیڈا کے لیے کام جاری رکھا اور پچیس سال بعد اس پائلٹ کی جوڑی کو اس شہر میں پریٹ سے نوازا گیا جہاں انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا تھا عزیز دوستو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بلائیکون کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ